عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات آج ہم سورہ بکرہ کا تعرف پڑھیں گے کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کی ریزن کیا تھی یا اس میں کون کون سے احکامات اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے ہیں تو سورت بکرہ جو ہے یہ اس سورت کے آٹھ میں رکو کی آیت نمبر سکسٹی سیون سے سیونٹی تھری میں جو مشہور و معروف واقعہ بیان ہوا ہے گائے زبا کرنا اسی کی مناسبت سے الباکرہ تجریز ہوا ہے گائے کو عربی میں باکرہ کہتے ہیں تو اس سورت میں ٹوٹل چالیس ٹکو ہیں ٹو اٹی سکس آیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں یہ سورت نازل ہوئی تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جو بھی آیات نازل ہوتی تھی یا سورتیں نازل ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر عقائد کی اصلاح تھی اب چونکہ حجرت کے بعد اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا ہے اس لحاظ سے انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی احکام و مسائل جو قرآن پاک نے بیان کیے تھے جو اس کے متعلق جو بھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک خلاصے کے طور پر باتیں بتائیں تھی اب وہ ڈیٹیل میں بتائیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سورہ بکرہ جو ہے اس میں ان مسارے مسائل کی تفصیلات ست سے زیادہ بیان ہوئی ہیں اس صورت کی احسمیت اور فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہو رہی ہے اب کہا سورہ بکرہ قرآن کریم کی میزان ہے اسے سیکھا کرو اس کا سیکھنا خیر و برکت کا باعث ہے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر فرمایا جس گھر میں سورہ بکرہ پڑی جائے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے حضر خالد بن مہادن رضی اللہ عنہ سے روایتہ سورہ بکرہ پڑا کرو اس کا پڑنا موجب برکت اور نہ پڑنا موجب حسرت ہے امام بہکی جو ہیں انہوں نے ایک حدیث نقل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص البکرہ پڑے گا اسے جنت میں تاج پہنایا جائے گا حضر سحیل بن سار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے قرآن کی کوہان سورہ بکرہ ہے جو شخص دن کے وقت اپنے گھر میں اس کی تلاوت کرتا ہے اس میں تین دن تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا جو رات کو اپنے گھر میں سے پڑے گا تین راتوں تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طرح تازہ سورت تلاوت کیا کرو سورہ بکرہ اور سورت آل عمران یہ دونوں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو جھگڑ کر بخشوائیں گی امام احمد حضرت عبی بن قاب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا قرآن کریم کی عظیم ترین آیت کون سی ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں مجھے کچھ علم نہیں آپ نے کئی مرتبہ اپنا سوال دوہرایا اس پر عبی بن قاب نے عرص کیا کہ آیت القرصی عبی بن قاب سے حب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آیت القرصی عظیم ترین آیت ہے آپ نے فرمایا تمہیں علم مبارک ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوتے وقت آیت القرصی کی تلاوت کریں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگے بان مقرر کر دیا جاتا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی دوسری چیز مانع نہیں سورت بکرہ کی آخری دو آیات کی انتہائی فضیلت ہے ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے سورت بکرہ کی آخری دو آیات مجھے وہاں سے دی گئیں یہ کسی دوسرے نبی کے حصے میں نہیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج پر تر شریف لے گئے صدرت المنتحہ کے قریب پہنچے یہ ساتھویں اسمان پر ہے زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ وہاں پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے جو چیز اوپر سے نیچے آتی ہے وہ بھی وہاں آ کر ٹھہر جاتی ہے اور وہاں سے لے لی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تین چیزیں اتا کی گئیں پانچ نمازیں سورت بکرہ کی آخری دو آیات اور امت محمدی میں سے جو شخص مشرک نہ ہو وہ بخش دیا جائے گا